اشتو جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو غیر پارمپورک راجنی تھی ہے یہ لگاتار ہم لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے دلی جیت لیا دلی کے باہر کیا کر پائیں گے پھر وہ پنجاب میں بھی چلے گئے اور اب گجرات میں بھی اور جگہ جگہ اب لوگوں کے دماغ میں دیش کی جنتہ کے دماغ میں کیجری وال چھاپ چھوڑ رہے ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہے وہ پردھان منتری نرین موڈی سے ترکی بہ ترکی لڑ رہے ہیں بی جے پی سے بھلے ہی اس طرح سے نہ لڑ رہے ہوں جس طرح سے جو کانگریس لڑنا چاہتی ہے لیکن وہ اپنے ڈھن سے اپنی جگہ بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کا قد بھی بڑھ رہا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ کس طرح سے آپ کو ایک بڑے شکل اکتیار کرتے دکھ رہا ہے انمیت کر لی جو ڈر نہیں ہے لیکن آمادھی پارٹی کے اندر وہ سمبھاؤنا ہے اور یہ بات یہ کہتے ہیں وہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور ہم لوگ شاید اس چیز کو اتنی گمبھیرتا کے ساتھ ریسرچ شوت کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ڈلی میں 2012 میں ایک پارٹی بنتی ہے اور اچانک ایک سال کے اندر 28 سیٹ لے کر چلی آتی ہے اور وہ کون لوگ تھے جو چنان لڑ رہے تھے وہ بلکل اننون لوگ تھے جن کے کوئی راجنیتک زمین تھی ہی نہیں بلکل کو اننون لوگ تھے اور پوری طریقے سے کاؤگریس کا صفائی کر دیا اس لیے یہ جو فنومنن ہے اس فنومنن کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے کہا پنجاب کے اندر پوری ٹریڈیشنل پولٹیکس کو ڈیمولش کر دیا ڈسرپٹ کر دیا ختم کر دیا اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے میں کبھی بھی اس سنبھاؤنا کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کسی دن اچانک جو ہے وہ پتا چلا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ آمادی پارٹی کے اندر کے سطح میں آ دی اور یہ اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے یہ تھوڑی سے اجازت دے تو دو منٹ کے اندر میں اعتیحاسی کارانوں بتاؤں گا ڈرسل ہوتا کیا ہے کہ سمجھ دیش اور کال میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب لوگوں کو پرانے مولیوں سے پرانی سنسطھاؤں سے پرانے سٹرکچر سے اوپ ہو جاتی ہے اور وہ نئی سنسطھائیں نئے مولی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت سمات کندے کی ڈسرپشن ہوتا ہے جو لیفت جو وامپنتی ویچار دھارہ جو اتنی پرومیننٹ تھی اچانک 1990 کے بعد گائب ہو جاتی اور اب اس کا کوئی سمرتک بھی آپ کو نہیں ملتا ہے اب جو لیفت ہے وہ لیفت نہیں ہے کسی نے کیا سوچا تھا اچانک ایک دن میں گائب ہو جائیں گی کسی نے نہیں سوچا تھا اچانک آپ نے دیکھا کہ جب پندرہوی شتابدی سولہوی شتابدی ہوتی ہے تو اس وقت جتنا چرچ کا جتنا جبردست کنٹرول تھا اچانک بدرو ہوتا ہے اور چرچ کا کنٹرول پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک ساربھوم ستے بنتا ہے کہ راجمیتی اور دھرم کو الگ ہونا چاہیے یہ یورپ کے اندر ہوا اچانک فرانس میں ایک دن سی ایک والیٹی لیبرٹی فرنچ ریولوشن ہو جاتا ہے اور راجشاہی کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں آپ دیکھیں جو فرسٹ ورڈ وار ہوا فرسٹ ورڈ وار نے پوری طریقے سے راجشاہی کو ختم کر دیا سیکنڈ ورڈ وار نے نیسن اسٹیٹ کو پوری طریقے سے ستھاپت کر دیا ڈیماکرسی ایک بہت بڑا مول بن کر سامنے آتی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ دوہزار دس گیارہ آتے آتے ڈیماکرسی ایک جو مول ہے اس پر ایک بڑا خطرہ اب مڑ رانے لگا ہے یہ انعیاس نہیں ہے کہ امریکہ جیسے اتنی بڑے ایوالب ڈیماکرسی کے اندر ڈونالڈ ٹرم جیسا آدمی آتا ہے اور وہ نہایت واہیات باتیں کرتا ہے اور امریکنز اس کو سویکار کر لیتے ہیں یہ انعیاس نہیں ہے دیش کے اندر جنہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ درہند مدی دیش کے پرہن گرجرات کے باہر ان کو سویکار کرتے ہیں اچانک پورا دیش ان کو سویکار کر لیتا ہے تین سو سوٹو لی کر آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پرانے مولیوں سے پرانے سنسطھاؤں سے مہبھنگ ہوا ہے وہ کچھ نئی چیز کچھ وکلپ کی تلاش میں ہے اس وکلپ میں آمادی پارٹی ایک بریج کا کام کرے آمادی پارٹی کی عمر کوئی بہت لمبی نہیں میں یہ جانتا ہوں لیکن وہ سنبھاؤنہ ان کے اندر ہے کہ کسی بھی دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمادی پارٹی کی طرف سے عربین کے جریوال یا کوئی دوسرا آدمی جیس کا پردھان منتری ہو سکتا ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ کہتا ہے وہ ڈر بھی لگ رہا لیکن اس سنبھاؤنہ کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے پنجاب کے اندر ان کی مچور لیڈرشپ نہیں ہے لیکن باندھ میں سیٹ لوگوں نے ان کو دی ہے کیا آپ سون سکتے تھے کہ آمادی پارٹی کو باندھ میں سیٹیں ملیں گی کیا آپ سون سکتے تھے کہ سوراست کے اندر اچانک آمادی پارٹی کو بیس پرشت کے آسپاس موٹ ملے گا تو آج جو لوگ آمادی پارٹی کو ریڈکیول کر رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کاؤنگریس کو آمادی پارٹی سے لڑنا ہے تو کاؤنگریس اس دیش کے اندر 135 سال پرانی پارٹی ہے جو لوگتنطر کا پرتیق ہے لیکن لوگتنطر کی جو پریباسہ ابھی تک کاؤنگریس دیتی رہی ہے اس سے الگ نئے کاؤنگریس کا کا عوشکار کرنا پڑے گا لوگتنطر کی نئی پریباسہ گڑنی پڑے گی اپنی نئی پہچان بنانی پڑے گی تب تو وہ آمادی پارٹی سے لڑ سکتی ہے اگر نہیں گڑھ پائے گی تو آمادی پارٹی اس کو نہ کہاں نگل جائے گی بلکہ ختم بھی کر دے گی اور یہ صرف کاؤنگریس کے ساتھ نہیں ہوگا یہ کسی وہ اس پارٹی کے ساتھ ہوگا جو پرمپراغت راجرینٹی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے تو بینو جی یہاں دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیا کاؤنگریس اس غلط فہمی میں رہ رہی ہے کہ یہ بی جے پی کے حساب سے چل رہے ہیں اور یہ بی جے پی کے ساتھ ہیں اور اس بھلاوے میں وہ اس طرح سے اس سے لڑ بھی نہیں پا رہے ہیں ایک دوسرا یہ کہ اگر یہ ڈسرپٹیو پولٹکس کا دور ہے تو کیا بھارت جوڑوں یاترہ جیسی یاترہ صدا شیطہ تو پیدا کر سکتی ہے راہل گاندی کی چھوی تو نکھار سکتی ہے لیکن ایک جو اس دور کی راجنیتی میں ہستک شیپ کرنا ہے وہ اس میں پوٹنشل نہیں ہے دیکھئے عام آدمی پارٹی سے کانگریس کیسے لڑے گی یہ تو پنکت جی نے اس پسٹ کیا اور پنکت جی نے جیسے بتایا کہ یہ بھارتی انتہ پارٹی دورہ سنچالیت پارٹی ہے تو اگر کانگریس یہ مان کے چل رہی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی دورہ سنچالیت پارٹی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی جب چاہے تو اس کی دور کھیج لیتی ہے اور جب چاہے اس کی دور جو ہے ڈھیلی کر دیتی ہے کاؤنگرس کو نپٹانے کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سرلی کرن ہے سمسیا کا یہ سرلی کرن ہے میں یہ لاؤڈ نہیں کرتا کہ آمادی پارٹی دیکھیں آمادی پارٹی اور اس کا نیترتو پوری طرح سے ایک آسروادی پارٹی ہے اور آسروادی نیترتو ہے جو آسر کے حساب سے جی آشتو جی میں چیز کہنا چاہتا ہوں یہ برم ٹوٹ جانا چاہیے کہ آمادی پارٹی کو رسوس رسوس کنٹرول کرتا ہے یہ میں بہت فیٹکلی کر رہا ہوں انسائیڈر ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں اور آپ پارٹی سے باہر آنے کے بات کہہ رہا ہوں آمادی پارٹی کو کبھی بھی رسوس نے create نہیں کیا آمادی پارٹی کو کبھی بھی رسوس کنٹرول نہیں کر سکتی اروند کیجریوال نام کے وقتی کو آمدی پارٹی کو کبھی بھی رسوس کنٹرول کرتا ہے آمدی پارٹی کو کبھی بھی رسوس کنٹرول کرتا ہے موسیقی